میں کائی قبیلے کا سردار سلیمان شاہ ہوں بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے آپ نے یہاں آنے کی زحمت کر لی ہے تو کہیے میں سن رہا ہوں میرے بے قصور بیٹے کو فوراً آزاد کرتے ہیں اور وبا کا الزام لگا کے جو زمین ہمیں نہیں دی جاری وہ فوراً فرام کی جائے اور اگر ہم یہ مطالبات نہ مانے تو تو زبردستی ہم اس زمین پہ آباد ہو جائیں گے جو پہلے آپ نے ہمیں عطا کی تھی اگر میرے بیٹے ارتنور کو آپ نے آزاد نہ کیا تو وہاں ہمارا قبیلہ آباد ہوگا اور یہاں یہ شہر برباد ہوگا حلب تباہ ہو جائے گا سلیمان شاہ میں پوری فوج کے ساتھ آپ پہ چڑھائی کرتوں تو کیا کرلو گی کس کے بھروس سے آپ نے یہ لہچہ اختیار کیا ہے ہاں ہمیں پروردیگار کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں اسی کے آسرے ہم نے سلیمیوں کے قریب زمین قبول کی یہ بات ذہن نشین کر لے کہ کائی قبیلے کا اللہ پر ایمان ہے اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اگر آپ کی فوج اس کی طاقت سے بڑی ہے تو ہم پر حملہ کرنے کا شوق پورا کر لیجئے ناصر اگر شہاب الدین ان کے ساتھ ہے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی سبق سکھا دوں کائی قبیلے کی ہر حرکت سے با خبر رکھو مجھے سمجھ گئے اگر شہاب الدین کا پتہ لگانا ہے تو نظر اکنی ہوگی ان لوگوں پر موسیقی 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 سردار کے خیمے کی ہمیں عقب سے کڑی نگرانی کرنی ہوگی مسلسل اور ہاں ہمارے سپاہیوں کے خیمے باہر لگائے جائیں گے جیسے نقشم انشاندہی کی گئی ہے اور بالکل اس طرف سامنے تربیتی علاقہ بنایا جائے گا ابھی سے خیمے لگانے شروع کر دیئے ہم نے کیا ہمیں سردار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جب ہم نقشہ بنا چکے ہیں تو کام کیوں نہ شروع کرے خیمے فوراں لگائے جائیں گے سپاہیوں کو حکم دو کہ ہر وقت چوکس رہے ان پہاڑوں کے پیچھے سے کوفار لشکر ہم پر کسی وقت بھی چڑھائی کر سکتے ہیں اور حلب کے بھائی نمہ دشمن بھی اس لیے ہمیں ہر لمحے تیار رہنا ہوگا خاتون اس حال میں کہاں گھوم رہی ہو تم یہ لوگ کر لے